جی میڈیا کی بلکل بات نہیں کرتے رہنے دیں فائدہ ہی کوئی نہیں میر شکیل کو بھی رہنے دیں پیمرہ کی بھی بات نہیں کرتے وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں ایک منٹ ایک منٹ شاہد بات سنیں دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی اجنڈا ہے لینا تو بات کر ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک میری بات سنیں سارے پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے لوگ صرف سنا چاہتے ہیں کہ آگے لا عمل کیا ہے انہوں نے لوگوں نے کیا کر رہے ہیں یہاں میں اور اجنڈا اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا نہیں مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی اور یہ اجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے لیکن چونکہ رہوف رہوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ہم تو ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پوزیٹو ہے یا نیگٹو ہے لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے میرا بھی ملک ہے ہم ساروں کا ملک ہے جو آپ کا جب سے کرونا ہے آپ آج آپ نے کرفیو کی بات کی آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاکڈاؤن کی تعریف کیا لاکڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے آپ نے کرفیو کی کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا صوبے الہیدہ چل رہے ہیں وزیراعظم پاکستان الہیدہ چل رہے ہیں مرکز الہیدہ چل رہے ہیں آپ کی اٹھالیس گھنٹے کے بعد اٹھالیس گھنٹوں کے بعد آپ پورے صوبوں نے لاکڈاؤن کر رہے ہیں آرمی اس کے بعد سندھ اس کے بعد سارے پنجاب ہماری برکز کے کوئی پالیسی نہیں ہے تیاری تیاری کیا ہے آج جس جس ہسپیٹل میں بارہ ہسپیٹل میں میں گیا ہوں سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں نرسیں رو رہی ہیں کسی ایک پاس کوئی نہیں زفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں پریس کانفرنسز میں ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ یہ نہ ہو لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے اس پر بھی کریں اللہ اس سے نکلے گا ہم نکل جائیں گے اور جو اتحاد اتحاد ڈسپلن اور استغفار اللہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز پرائیم نیسٹر اور پاکستان پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا مجھے یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے آپ اباب دب ہوڑے ہیں آپ پاکستان تریکی انصاف کے چیرمنن نہیں ہیں لٹیرے ڈاکو چور ایل نارو کو ہم کرتے رہیں گے اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک بولا چاہیے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا آپ کے سامنے ڈاکٹر زفر بیٹھے ہیں ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں آج جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں میں نے جو اس شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا اسے میں نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کو جو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو باقی لوگ ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سکول کالیجز بند کرنے شروع کیے یہ جو لوگ ڈاؤن کی ڈیفنیشن ہے کہ دنیا میں ویری کر رہی ہے کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے آپ نے ایٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلیں نہیں دیتے ہیں دیکھیں ایٹیتھ امینمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں ہم صرف ان کو اڈوائز کر سکتے ہیں میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے جو کرفیو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینبل ہونا چاہیے یعنی ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ کیا کریں بسید دو ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں کیا آپ نے یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ کے لوگ آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پہل سکتی ہے اے ایوان میں میری بات کمپلیٹ کر لوں میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اڈوائز کر سکتے ہیں پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم انٹاچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کونسا سٹیپ کب لینا ہے صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے اب ہسپیٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے لوگ ٹریول کیسے کریں گے تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی انہوں نے کہا جی ہم ابھی ایک دو ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں سندھ ایک قدم آگے چلا گیا انہوں نے کہا فیو پہ چلے گئے میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں ہم کر تو لیں یہ سٹیپ اس کا ہوگا کیا آگے جا کے اگر اس کے سٹیپ وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پر جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے سٹیپس آئیں گے اس کے اوپر اثرات آئیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے تو ہماری جو ٹیم ہیں ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں ہمارے چیف سیکٹریز سے وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لے پرابلم شہروں میں آنا ہے جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنا ہے اس لیے ہم انٹاچ ہے اور یہ کچھ ٹوینٹی ٹوینٹی کا میچ نہیں ہے یہ ایک دو مہنے کی گیم نہیں ہو سکتا چھے مہنے چلائی ہے تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سیچوئیشن ہے اسلام آباد کیابیٹل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اسلام آباد اللہ نہ کرے کہ یہ سیچوئیشن ہے ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہسپیٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں ایمرجنسی منیبلائزر چاہیے ہو ماسک چاہیے ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو دیکھیں ارشاد آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہسپیٹلز میں اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں آپ وہ مرکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ دو ٹریلین ڈالر کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پر مدد مانگ رہے ہیں وہ امریکہ جو دو ٹریلین دو ہزار ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن پنتالیس ارب ڈالر کی ہے وہ دو ہزار ارب ڈالر کے پیکیج دے رہے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں یہ نہیں آپ نے کیا وہ نہیں کیا اب جو بھی ہم کر سکیں صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں کم کر دیں اس کی جو یہ پھیلا ہوا ہے وہ کم ہو اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے اللہ کا شکر ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام بارا ہے کامی سپریڈ رہا ہے کامی سپریڈ رہا ہے